بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ میں ہوں سررفان سبجٹ کمپیوٹر اور آج میں گریڈ فور کے لیے لیسن نمبر ون لے کر آیا ہوں تو آئیے اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو پہلا ٹاپک تھا وہ about search using the internet تھا لیکن اس کو میں skip کرنے جا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس internet کی unavailability ہے تو اس کو انشاءاللہ پھر بعد میں discuss کریں گے اس کے اوپر بعد میں ویڈیو بنے گی آئیے اب ہم اپنے second topic کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ topic ہمارا ہے discuss about secondary storage and devices تو آج کی ویڈیو میں ہم secondary storage کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور secondary storage devices کو بھی discuss کریں گے تو topic ہمارا ہے storage device the device in which we store the data and information is called storage devices computer کے اندر جو storage devices ہوتی ہیں اس کا use یہ ہے کہ اس کے اندر ہم اپنا important data store کریں اپنا important data save کریں کس لیے save کریں for future use ایسا data جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت آپ کو بار بار پڑھ سکتی ہے اس کو آپ بار بار دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ data آپ اپنے computer کے اندر save کر لیں محفوظ کر لیں اس کو اب وہ کس type کا data ہوتا ہے جس کو آپ computer میں save رکھنا چاہتے ہیں تو وہ data documents بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے ایک letter لکھا ہے application لکھا ہے ایک story آپ نے لکھی ہے اس کو آپ چاہتے ہیں کہ computer میں save کریں ابھی یہاں پہ میں آپ کو example دے رہا ہوں ہم کیوں save کرتے ہیں computer میں data storage میں چیزیں کیوں رکھتے ہیں ابھی اگر آپ نے for example ایک story آپ نے لکھی ہے اور وہ story آپ نے لکھ لی اور پھر delete کر لی مین کہ اس کو آپ نے computer میں save نہیں کیا اور آپ نے اتنی محنت کی وہ story آپ نے type کی اس کو آپ نے computer کے اندر اس کے اوپر کام کی آپ نے ابھی after one week one month کچھ عرصے کے بعد آپ کو اسی file کی دوبارہ ضرورت پڑ گئی مین کہ اسی story کو آپ نے computer میں دوبارہ type کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو خیال آئے گا کہ کاش میں نے جو پہلے one week یا one month before میں نے یہ story لکھی تھی اس کو اسی time اگر میں computer میں save کر لیتا تو آج مجھے extra effort دوبارہ یہ effort نہیں کرنی پڑتی کہ میں اس کو دوبارہ لکھوں تو computer میں ہم چیزیں اس لیے save رکھتے ہیں تاکہ ہم future میں اس کا use بار بار کر سکیں اب جس طرح میں نے آپ کو story کی example دی تو یہ data ہمارے پاس text form میں بھی ہو سکتا ہے مین کے documents بھی ہو سکتے ہیں MS pen کے اندر ایک drawing بھی ہو سکتی اگر آپ نے بہت اچھی drawing بنائی MS pen کے اندر اور آپ چاہتے ہیں کہ اس drawing کو میں computer میں save کروں اس کو lost نہ ہونے دوں کیونکہ یہ میری بہت اچھی drawing بنی ہے MS pen کے اندر تو آپ اس کو computer کے اندر save کر لو اور جب بھی آپ اپنے friends کو دکھا ہو یا خود آپ دیکھیں تو وہ آپ کے computer میں save ہوگا آپ اس کو بار بار دیکھ سکتے ہیں یہ data جو ہے وہ audio کی shape میں بھی ہو سکتا ہے مین کے اگر آپ کے کچھ favorite songs ہیں یا آپ computer پہ اچھے کاری کے نات تلاوت آپ سنتے ہیں یا نات آپ کے favorite نات ہیں اس کو آپ audio میں store آپ نے رکھے ہیں اس کو بھی آپ computer میں اس لیے save کرتے ہیں کہ آپ اس کو جب آپ کا دل کرے آپ اس کو سن سکے computer پہ ویڈیو type میں بھی ہو سکتا ہے یہ data کیونکہ ویڈیو میں بھی Islamic video بھی آپ کو اگر اچھی لگی وہ آپ نے computer میں save رکھی ہیں animated movies ہیں کچھ آپ کے schools کے جو different songs ہوتے ہیں وہ اگر آپ نے لکھیں یا school کے کچھ events ہیں یا آپ کے گھر کے کچھ events ہوا ہیں اس کی ویڈیو آپ نے بنائی ہے تو یہ material آپ computer میں storage devices میں اس لیے save کرتے ہیں کہ آپ اس کا use بار بار کر سکو تو یہاں پہ آپ کو storage device clear ہو چکا ہوگا کہ storage device computer کے اندر ایک بہت ہی important device ہے جو ہمیں ہمارے data کو ہمارے future use کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے اور یہاں پہ یاد رکھیں کہ storage device سے user ہی اس data کو delete کرتا ہے storage device کبھی بھی آپ کے data کو delete نہیں کرتا خود سے کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کچھ عرصے کے لیے اپنے computer میں رکھتے ہیں بعد میں آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ضرورت آپ کے computer میں ہے تو آپ اس کو اپنی مرضی سے ان files کو computer سے delete کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں ابھی computer storage device کے types کو discuss there are two types of storage device storage devices کے دو type ہیں a option پہ جاتے ہیں main primary storage devices اس کو آپ main storage devices بھی کہہ سکتے ہیں اور primary storage devices بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں b number option ہمارا ہے secondary storage devices تو آئیے سب سے پہلے اس type کو discuss کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کچھ اور بھی اس کے names لکھے ہیں جو computer subject میں اس memory کے لیے use ہوتے ہیں اس کو آپ main memory primary memory اور internal memory یہ تینوں name اس کے ہیں آپ کسی بھی name سے اس کو پکار سکتے ہیں تو اس کو ہم یہاں پہ جو میرا favorite word ہے وہ ہے primary memory there is usually two types of two types primary storage اب primary storage جو ہمارے پاس ہے اس کی بھی دو types ہیں REM ROM REM stand for random access memory random access memory number two ROM read only memory read only memory آئیے اب ہم ان دونوں memory کو الگ الگ discuss کرتے ہیں سب سے پہلے ہیں REM it stands for random access memory our read write memory because information can either be read from or written to the REM this is the memory whose information can be erased or changed it is temporary memory anything stored in REM is lost when computer is switch off یہاں پہ میں نے جو REM device ہے اس کی picture بھی دی ہے یہ آپ کے CPU کے box کے اندر ایک board لگا ہوتا ہے motherboard اس کے اوپر اس کو ہم fix لگاتے ہیں آئیے اب اس definition میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں جاتا ہوں read write memory اس read write memory کا کیا مطلب ہے اب دیکھیں آپ کے computer میں کچھ files ہیں for example یہ میرے پاس files پڑے ہیں جس طرح فرہان documents ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ اس file کو میں پڑوں اس file کے اندر ہے کیا اس کو میں read کروں یا اس file کے اندر میں نے کچھ لکھنا ہے writing کرنی ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا تو جب تک آپ اس file کو open نہیں کریں گے اس کو آپ نہ read کر سکتے ہیں نہ اس کے اندر آپ کچھ لکھ سکتے ہیں تو آپ کی جب یہ file open ہوتی ہے تو یاد رہے کہ یہ اس memory کے اندر open ہوتی ہے یا اس memory کے اوپر load ہوتی ہے جس طرح میں نے یہ file ابھی open کی ہے تو یہ file ابھی اس RAM کے اوپر load ہے اور یہ RAM جو ہے اس file کو مجھے چلا کے دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں اس کو میں read بھی کر سکتا ہوں اور اس کے اندر میں نے اگر کچھ لکھنا ہو تو وہ میں لکھ بھی سکتا ہوں information can either be read from or written to the RAM تو اگر آپ نے اس file کے اندر کچھ read کرنا ہے یا write کرنا ہے تو یہ RAM کی وجہ سے ہی possible ہوگا this is the memory whose information can be erase or change دوسری بات میں پھر سے آپ کو اسی example کی طرف لے کے جاتا ہوں اگر آپ کے computer میں files ہیں اور آپ کو میں کہوں کہ فرحان documents کے اندر آپ نے کچھ چیزیں erase کرنی ہیں اور کچھ چیزیں لکھنی ہیں تو یہ تب ہی possible ہوگا کہ آپ اس فرحان documents کو open کریں گے تو جو چیزیں میں نے آپ سے کہا کہ اس کے اندر آپ race کرو آپ وہ race کر لیں گے اور جو changes کا میں نے آپ سے کہا ہے وہ changes آپ اس کے اندر کر لیں گے it is temporary memory یہ ایک temporary memory ہوتی ہے کیسے؟ آئیے میں آپ کو example کی طرف بتاتا ہوں ابھی آپ نے ایک file open کی ہے اور اس file کے اندر آپ typing کرتے جا رہے ہو typing کرتے جا رہے ہو اس میں different کام آپ کرتے جا رہے ہو لیکن آپ اس file کو save نہیں کر رہے ساتھ ساتھ تو اگر آپ کا computer کسی بھی reason سے بند ہو جائے ٹھیک ہے؟ یا light چلی جائے تو جو چیز آپ کر رہے تھے جو typing آپ کر رہے تھے اور computer آپ کا بند ہو گیا تو جب آپ computer on کریں گے تو وہیں جو typing آپ کر رہے تھے اس file کے اندر کیا وہ typing آپ کو دوبارہ ملے گی؟ نو وہ typing آپ کی lost ہو گئی کیوں؟ it is a temporary memory کیونکہ REM جو ہے وہ ایک temporary memory ہے جو ابھی آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم storage device discuss کریں گے secondary storage تو secondary storage کے اندر جو چیزیں save ہوتی ہیں وہ computer اگر آپ دن میں دس مرتبہ ہزار مرتبہ بھی on off کر دیں وہ lost نہیں ہوتی لیکن REM جو primary memory ہے اس کے اندر جو data ہوتا ہے وہ temporary ہوتی ہے وہ صرف اسی time جب آپ کا computer on ہوتا ہے آپ کو وہ data ملتا ہے اور اس کے بعد پھر نہیں ملتا مینکہ وہ چیز جو آپ نے save نہیں کی ہوتی ہے سمپل سی بات یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں before saving جب آپ نے کوئی بھی data computer کے اندر جو file آپ بنا رہے ہیں اس کو آپ نے save نہیں کیا تو وہ کہاں پہ پڑا ہوتا ہے وہ REM کے اوپر ہوتا ہے اور after saving جب آپ file کو save کر لیتے ہو تو وہ پھر secondary storage میں چلا جاتا ہے جس کو آپ بار بار جس طرح میں نے definition میں کہا کہ بار بار آپ اس کو use کر سکتے ہیں anything stored in REM is lost when computer is switched off ابھی دیکھیں یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے اکثر جب ہم computer کو بند کرتے ہیں تو shutdown command ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو shutdown کا مطلب یہاں پہ کیا ہوتا ہے shutdown command سے یہ ہوتا ہے کہ ہم REM کو ایک message دیتے ہیں کہ تم empty ہو جاؤ خالی ہو جاؤ تو جب آپ کا REM empty ہو جائے گا تو automatically اس سے window بھی ہٹ جائے گی اور جب یہ خالی ہو جائے گا empty ہو جائے گا تو اس وجہ سے آپ کا computer بند ہو جاتا ہے تو shutdown message ہوتا ہے REM کو کس چیز کیلئے کہ آپ empty ہو جاؤ تو جب memory empty ہو جائے گی اس میں کچھ نہیں رہے گا تو ظاہر ہے آپ کا computer بند ہو جائے گا second جو اس کا type ہے وہ ہے ROM اور اس کا stand for ہمارے پاس ہے read only memory اب دیکھیں اس name سے ہی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ read only memory mean کے ایسی memory جس کو آپ صرف read کر سکتے ہو information can be read from Rome but we cannot write information to it اب یہ ایسی memory ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے اس کو آپ just read کر سکتے ہو اس کے اندر آپ changes نہیں کر سکتے ہیں اس information کے اندر آپ اس کے اوپر آپ writing نہیں کر سکتے ہیں this is the memory whose information cannot be changed the information store in it cannot be lost if we turn off the computer اب یہ یہاں پہ ایک بہت important بات آگئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس memory کو صرف read کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم changes نہیں کر سکتے لیکن یہ ایک ایسی memory ہے جو آپ کے computer کے turn off سے lost نہیں ہوتی Rome is used to store permanent program اب Rome جو ہے یہ ایک program ہوتا ہے چھوٹا سا program ہوتا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں ابھی بتانے والا ہوں this information is available on small piece of memory called chip ابھی یہاں پہ میں نے ایک chip کی picture یہاں پہ اس لیے لگائی ہے کہ آپ کے cp کے اندر جو motherboard ہوتا ہے جو بڑا سا board لگا ہوتا ہے main board اس کے اندر ایک chip لگا ہوتا ہے جس کو ہم bios کہتے ہیں bios کا stand for میں آپ کو بتا دوں basic input output system ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے computer کے سارے devices کو control کرتا ہے اس کے اندر ایک program store ہوتا ہے ایک چھوٹا سا software open store ہوتا ہے کبھی آپ try کریں جب آپ computer on کریں تو آپ کو site پہ کہیں پہ f10 to set up یا f2 to set up کچھ اس طرح کی information آپ کو ملے گی آپ f2 کریں تو جب آپ f2 کریں تو آپ کا computer window پہ نہیں جائے گا اس rom کے program پہ چلا جائے گا blue screen background اس کا ہوگا اور کچھ devices کی information آپ کو وہاں پہ مل جائے گی تو یہ software آپ کے اس ic کے اندر store ہوتا ہے اور یہ کبھی بھی lost نہیں ہوتا اگر آپ computer کو جتنی بار بھی on off کریں یہ lost نہیں ہوتا کبھی کبھی lost ہو جاتا ہے اگر یہ اس کے اندر یہ اور بہت یہ 100% میں میں کہتا ہوں کہ half percent سے بھی کم یہ problem آتی ہے کہ یہ اس کے اندر جو program ہے وہ lost ہو جاتا ہے تو lost ہونے کی صورت میں کیا ہوگا آپ کا computer کام نہیں کرے گا آپ کا computer on نہیں ہوگا اس ic کو پھر change کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کا computer خراب نہیں ہے آپ یوں مت سمجھے کہ اس ic کے خراب ہونے سے یا اس کے اندر جو program ہے وہ lost ہونے سے آپ کا computer ہی خراب ہوگیا no صرف اس ic کو پھر ہم دوبارہ change کرتے ہیں لیکن اس کے اندر جو program store ہوتا ہے وہ permanently store ہوتا ہے اور وہ computer کے turn off کے ساتھ lost نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر جو program ہے اس کو صرف read کیا جا سکتا ہے اس کو write نہیں کیا جا سکتا ہمارا second topic of computer memory ہے secondary storage memory آپ اس کو کہہ سکتے ہیں auxiliary memory بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور external memory بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں the device of a computer that store information such as software and data permanently are called secondary storage disk is a secondary storage device where we can store a large amount of data and from where it can be retrieved it has different types like hard disk floppy disk cd-rom magnetic tape following are secondary storage devices these are the secondary storage devices secondary storage devices کیا ہوتی ہیں secondary storage devices simple سی بات ہے کہ ہمارے computer میں ہم softwares کہاں پہ store رکھتے ہیں ہم اپنا data کہاں پہ store کرتے ہیں وہ بھی permanently permanently mean کہ اس کو ہم جب چاہے اس کو use کر سکے جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ اگر آپ نے computer میں کچھ ایسی چیزیں save رکھنی ہے future use کے لیے تو وہ چیزیں کہاں پہ save ہوں گی وہ آپ کے hard drive یا sorry hard drive تو ایک example ہے secondary storage device کے اندر وہ چیزیں آپ کی store ہوتی ہیں اور اس میں جو disk ہے جو hard disk میں بات کر رہو ہے اس میں large amount of data آپ store کر سکتے ہیں اور جب اور جہاں پہ بھی آپ چاہے اس کو use کر سکتے ہیں اس کی different types ہیں ہمارے پاس جس میں ہم data کو store کرتے ہیں hard disk جو ہر computer میں ہوتا ہے اس میں data store ہوتا ہے floppy جو پرانا ایک device ہے اس کی memory بھی بہت کم تھی 1.44 MB اس کی جگہ جو ہے وہ USB نے لے لی ہے universal serial bus یہ اس کا stand for میں نے آپ لوگ کو بتا دیا اس میں ہم data store کرتے ہیں memory card بھی اس سے مجھے یاد آگیا کہ آپ کے mobile میں جو memory card ہوتا ہے اس کے اندر بھی data store ہوتا ہے cd rom جو cd ہمارا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی data store ہوتا ہے magnetic tape یہ ایک پرانی چیز ہے بچے بچوں جو آپ کو شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا پہلے جو cd نہیں تھا computer نہیں تھا اور ہمارے جو گھروں میں events ہوتے تھے شادیاں ہوتی تھی یا کوئی بھی event ہوتا تھا یا schools میں کوئی event ہوتا تھا تو اس کو ایک بڑے سے کیمرے میں اس کا ایک چھوٹا سا magnetic tape device ہوتا تھا اس کے اوپر ہم recording کرتے تھے اور پھر اس کو ہم vcr ایک device ہوتا تھا جس طرح cd کے لیے cd player ہوتا ہے اس device کے اوپر ہم اس کو پھر دیکھتے تھے اس کو کہتے ہیں magnetic tape اس کے اوپر data store ہوتا تھا جس آج کل ہمارا data جو ہے وہ cd کے اوپر store ہوتا ہے تو یہ تھی ہمارے پاس storage device جس میں hard disk، magnetic tape، floppy disk، cd آپ اس کو کہہ سکتے ہیں compact cd اور usb یہ ساری devices آپ کے پاس storage devices میں آتی ہیں جس میں آپ data کو store کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ magnetic tape کا جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن یہ بھی یہاں پہ میں نے ضروری سمجھا اور books میں ہم نے بھی پڑا ہے magnetic tape کو ہم نے computer subject کے اندر ہی پڑا ہے تو اس لئے میں نے یہاں پہ یہ magnetic tape یہاں پہ اس کو discuss کیا کہ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم ان devices کی جگہ magnetic tape کے اندر بھی data کو store کرتے تھے یہاں پہ میں نے جو primary memory ہے یا secondary storage devices ہم نے discuss کیے اور اس کے ساتھ ساتھ input output ایک complete computer processing کا ایک diagram یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے لئے بنایا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو یہ devices ہیں یہ ساری input devices ہیں mean کے computer کو کوئی بھی message اگر ہم بھیجتے ہیں تو ان devices کے طرح ہم بھیج سکتے ہیں جب یہ آپ کے پاس input سے کوئی بھی message computer کی طرف آتا ہے تو سب سے پہلے RAM جو random access memory ہم نے discuss کی اس کے اوپر آتا ہے RAM کے اوپر جب وہ message آتا ہے تو RAM یہ message CPU کو بھیجتا ہے جو brain of computer ہوتا ہے وہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے processing کرتا ہے processing کرنے کے بعد یہ اس کا جو output ہے وہ سب سے پہلے RAM کو دیتا ہے اور RAM اس output کو سب سے پہلے آپ کو جو output device ہے LCD جو آپ کے پاس جو display screen ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو اس کا output دیتا ہے اب دیکھیں ایک چیز چل رہی ہے آپ ایک فائل پر کام کر رہے ہو وہ input آپ دے رہے ہیں وہ اس کے اوپر processing کر رہا ہے processing کے بعد پھر RAM کو message دیتا ہے output اور RAM جو ہے وہ message دیتا ہے LCD کو یہ processing ابھی چل رہا ہے for example ابھی آپ computer میں اس فائل کو جو فائل کے اوپر آپ نے کام کر رہے ہو تو save کرنے کے بعد وہ چیز RAM پہ پڑی تھی اور RAM کے بعد save ہونے کے بعد کہاں پہ آگئی harddix میں save کر لی آپ نے یا cd میں آپ نے save کر لی یا usb میں تو یہ RAM سے آپ کا storage device کی طرف یہ فائل move ہو جاتا ہے جب آپ کسی بھی فائل کو save کرتے ہیں تو یہ simple سا ایک ڈائیگرام تھا کہ یاد رکھیں کہ input پہلے RAM کے پاس جاتا ہے RAM پھر اس کو CPU تک بھیجتا ہے CPU اس کا output نکال کے واپس بھیجتا ہے RAM پھر اس کو جلدی سے output آپ کے لیے screen پہ بنا لیتا ہے اس کا اور جب آپ اس کو save کرتے ہیں تو save کرنے سے پہلے جس طرح میں نے بات کی کہ before saving آپ کا فائل کہاں پہ پڑا ہوتا ہے RAM کے اوپر اور after saving وہ چلا جاتا ہے آپ کے computer کے جو basic جو storage device ہے hard disk جو hard drive جو ہر computer میں ہوتا ہے وہ after saving کے بعد آپ کی file آپ کے hard disk میں save ہو جاتی ہے تو بچوں امید ہے جو آج کا topic میں نے discuss کیا secondary storage اور اس کے devices جو میں نے discuss کی امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی any questions تو اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ نیچے comment میں اس ویڈیو کے نیچے بالکل comment میں آپ نے مجھے لکھنا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے پھر بھی لکھیں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو پھر بھی آپ لکھیں ٹھیک ہوگی جو problem بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر آپ نے face کی اس کو آپ comment میں لکھیں تاکہ اگلی ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو آپ کے لئے دوبارہ discuss کریں thank you so much اللہ حافظ take care